روہ سال دس ماہ میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سولہ لاکھ ستران ہزار پچانویں چالان کٹے گئے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز فیاس ملک سے جی فیاس کو چالان کی چٹے جاری کی جبکہ ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ورز میں ماہ جنوری میں ایک لاکھ پانچ ہزار ایک چالان فروری میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار بہتر چالان جبکہ مارچ میں ایک لاکھ ستھ ستھ ہزار اپل کے مہینے میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار مائی کے مہینے میں ایک لاکھ پچیس ہزار مہ جون میں ایک لاکھ شولہ ہزار جلائی کے مہینے میں 91 ہزار اگست میں 1 لاکھ 89 ہزار ستمبر میں 2 لاکھ 52 ہزار اکتوبر میں 2 لاکھ 37 ہزار سے زائد چلان کی ہے اور ٹرافک آوانین کی خلاف برزی میں سر فیرست موٹر سیکل سوار ہیں جن کی دس ماہ کے دوران 1 لاکھ 30 ہزار 27 موٹر سیکل سواروں نے ٹرافک آوانین کی خلاف برزی کی جبکہ دوسرے نمبر پر 1 لاکھ 96 ہزار چلان کے ساتھ رکشہ دوسرے نمبر پر ہے اور جبکہ تیسرے نمبر پر 1 لاکھ 42 ہزار چلان کے ساتھ موٹر کار تیسرے نمبر پر ہے ٹرافک آوانین کی خلاف برزی پر ٹیکسی کے 204 ویگن کے 83 ہزار 137 سپلائنگ کوچ کے 19 ہزار 99 پیک اپ گاڑی کے 55 ہزار 563 اور بس کے 33 ہزار 513 جبکہ ٹرک کے 78 ہزار چار سو بیس ٹرکٹر ٹرالی کے 11 ہزار ایک سو چیلیس اور تجاروں جیپ کے پانچ ہزار ایک سو چھبیس چلان جو ہیں وہ کیے ہیں جی فیاس ملک یہ بتائیے گا چلانوں کا مقصد ٹرافک آوانین کی پابندی پر عمل درامت ہے تو کیا یہ بھی ممکن ہوا کہ جتنے چلان ہوئے ہیں اب جو ٹرافک آوانین کی پابندی ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے بے کول روک آپ نے درست کہا کہ ٹرافک چلان جو ہوتے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شہریوں میں ٹرافک آوانین کے حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جائے مگر جس شہر میں 16 لاکھ 57 ہزار 95 چلان صرف 10 ماہ کے دوران ہو تو وہاں پر ٹرافک آوانین کے حوالے سے شہریوں کی پابندی جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح شہری جو ہے وہ ون وے سے لے کر ٹرافک سیگنل کے ساتھ سبزیگر چلان فرس کی چلان فرس کا حوالہ بھائی شوپیا فیلات ملک آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے